بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات غازی یوت چینل کی طرف سے یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ آج اکیس رمضان المبارک ہے یعنی قیامت کا دن، مصیبت کا دن، مسائب کا دن یہ دن آشور سے کم نہیں ہے آزاداروں ذرا آپ خود یہ محسوس کریں نا آج کوئی اور نہیں ہمارا اور آپ کا پہلا امام ہم سے جدا ہو رہا ہے آج زینب یتیم ہو رہی ہے آج عمد پلسون یتیم ہو رہی ہے آج میرا مولا حسین یتیم ہو رہا ہے آج میرا مولا حسن یتیم ہو رہا ہے آج غازی عباس یتیم ہو رہے ہیں اللہ اکبر عالم یہ ہے ادھر بیویاں طلب کے رو رہی ہیں تو ادھر عباس طلب طلب کے رو رہے ہیں اپنے درو دیوار میں سر کو ٹکرا رہے ہیں تاریخ نے ہمیں یہ بتایا آزاداروں اکیس رمضان المبارک کا وہ قیامت کا دن جب ہمارا امام ہم سے رخصت ہو گیا ہے شہزادوں نے اپنے بابا کو غسل دیا ہے کفن پنایا ہے اور جب جنازہ لے کر چلے ہیں آزاداروں قبرستان کی طرح تو کیا دیکھا آزاداروں کہ کسی کھندر سے کسی بیمار کے رونے کی آواز آ رہی ہے کھندر سے بیمار کے رونے کی آواز آ رہی ہے میرے امام جنازے کو لے کر پہنچ گئے نجف اشرف میں بابا کو دفن کر دیا ہے واپسی پہ رونے کی آواز آئی اگر ہاش کے شہزادے ہوتے تو مل کے نظر بھی نہ کرتے لیکن دونوں شہزادے امام تھے اور امام کے بیٹے تھے آزاداروں آواز سن کر اس طرف پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک اندھا بے کر سو ناجار زارو خطار رو رہا تھا دونوں امام اندھے کے قریب جا کے بیٹھے اور اس سے کہتے ہیں بھائی رونے کا مقصد کیا ہے آزاداروں جملہ سنیں گے آج کے خیامت کی تاریخ کا بڑا مسائب ہے آزاداروں اس تاریخ میں وہ اندھا کہتا ہے اے بھائی شہزادوں میں تمہیں کیا بتاؤں میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہوں لیکن مجھے اتنا پتا ہے ایک مرد مسافر آتا تھا جو بڑے پیار سے ہمیں کھانا کھلایا کرتا تھا ہمیں پانی پھلایا کرتا تھا ہمیں کھانا کھلاتا تھا ہمیں پانی پھلاتا تھا آزاداروں تین دن ہو گئے ہیں لیکن وہ شخص آیا نہیں ہے بہوشی کے لیے ذات و قطار رو رہا ہوں اللہ جانے اس شخص کے اوپر کون سے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو اس جملے کا سننا تھا آزاداروں دونوں شہزادے امام تھے امام کے بیٹے سمجھ گئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے بابا علیہ مرتضی ہے بیک مرتبہ نابینا کو شہارہ دیا کہے مرد بزرگ وہ میرے بابا علیہ مرتضی تھے آج تین دن ہو گیا عبد الرحمان ابن ملجم کی زہر میں بجی ہوئی تلوار کے وار سے وہ اس دنیا سے دار بخا کی طرف جا چکے ہیں ابھی ہم انہیں دفن کر کے آئے ہیں بیک مرتبہ نابینا نے ہاتھوں کو جھوڑا اے فرزندو مجھے اپنے بابا کی قبر پہ لے چلو مجھے اپنے محسن کی قبر پہ لے چلو مجھے اپنے امام کی قبر پہ لے چلو ازاداروں جیسے ہی امام حسنین اس نابینا کو امام کی قبر پہ لے کر آئے ہیں علی کی قبر پہ آئے ہیں جیسے اس نے علی کی قبر کو محسوس کیا ہے اپنے کو علی کی قبر پہ گرایا ایک نعرہ بلند کیا والیہ واہ مصیبتا مو سے خون کا فوارہ ابلہ روح خفہ سے انسری کو پرواز کر گئی آئے میرا مولا چائنے والوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوش کر گیا